تاریخ اسلامی کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ جنگ جمل بھی ہے آج ہم آپ کے ساتھ یہی واقعہ شیئر کریں گے کہ یہ جنگ کیوں پیش آئی اس جنگ کا انجام کیا ہوا تاریخ اسلامی کا یہ اہم ترین واقعہ آپ کو ان کتب سے پیش کیا جا رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو مزید ایسے اہم واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سنو مسلم سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ تاریخ اسلام کا کون سا واقعہ سننا چاہیں گے ناظرین جنگ جمل 36 ہجری میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑی جانے والی پہلی خون ریز جنگ تھی جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی شہید ہو گئے جنگ لڑنے کا ارادہ دونوں متحارب گروہوں میں سے کسی کا نہیں تھا لیکن خارجیوں نے اپنی سازش کے ذریعے یہ لڑائی مسلمانوں پر تھومتی تھی اور وہ بھی کیسے وقت میں جب امت مسلمات ترقی کے زینے سر کر رہی تھی یہ فتوحات کا دور تھا 22 لاکھ مربع میل پر مسلم حکومت قائم تھی اسلامی لشکر، ترابلس، رقا اور مراکش فتح کر چکا تھا افغانستان، خوراسان اور ترکستان کا بڑا حصہ بھی مسلمانوں کے زیر نگین تھا آرمینیا اور آزربائیجان پر بھی اسلامی جھنڈے لہرا رہے تھے اسلامی سرحد کوہ قاف تک پھیل چکی تھی اور مسلم لشکر یورپ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اسلامی فتوحات ہی نہیں یہ دور اسلامی تہذیب اور معاشرت کے پروان چڑھنے کا بھی دور تھا اسلامی عدل کے بے مثال اور ہزار ہاں واقعات زبان زدیام تھے فلاہی ریاست عملی طور پر آپریشنل تھی اور ریایہ فیضیاب ہو رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بے مثال اصلاحات اور عوامی فلاہ کے کاموں سے بھرپور تھا 35 ہجری میں خلیفہ سیوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مصر کے بلوائی شہید کرنے کے درپے تھے تقریباً ساڑھے سات سو بلوائیوں نے خود ساختہ خطوط کو ہی بہانہ بنا کر ملک میں بدامنی پیدا کی اور مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا تھا اس دوران سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے باغیوں کا سر کاٹنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خون بہاؤں ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ سارے مسلمانوں کے روپ میں سازشی منافق ہی نہیں تھے بلکہ ایک تعداد ان مسلمانوں کی بھی تھی جو خارجی منافقین کی چالوں میں آ کر ریاست کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ تھے شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور بیعت کی گئی اس موقع پر قاتلان عثمان نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے پناہ لے لی تھی جیسا کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ قاتلان عثمان کو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ملا کہ حضرت علی کی بیعت کر لیں اور ان کی پناہ میں آئیں دوسری جانب عام لوگوں کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کا آغاز ہی قاتلین عثمان کی گرفتاری سے کریں گے مگر بعض وجوہات کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ علیہ مجمعین دونوں صحابہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ مسند خلافت پر تشریف فرما چکے ہیں اب عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے متعلق انتظام فرما دیں جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ عذر پیش کیا کہ ان لوگوں کو مددگار اور حمایتی میسر ہیں اس لیے یہ کام اس وقت ممکن نہیں حالات سازگار ہونے پر ہی یہ کام ہو سکے گا حضرت علی کے اس جواز کو بنیاد بنا کر باغیوں نے مدینہ سے ایک خط پورے عالم اسلام میں پھیلایا جس میں کہا گیا کہ علی نے خلیفہ بننے کے لیے عثمان کو قتل کر آیا ہے ناؤزباللہ اور یہی وجہ ہے کہ قاتلین عثمان سے کوئی باز پرس نہیں کیا گیا آہستہ آہستہ لوگوں کو اس الزام پر یقین آنے لگا اور وہ اس پروپیگنڈا کو سچ ماننے لگے اسی اسنا میں باغیوں کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ اور دوسری ازواج متحرات کو جھوٹے خطوط بھیجوائے گئے جن میں الزام لگایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان کو سزا دینے سے انکاری ہیں اور امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق اور فرض ہے کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے سر کا مطالبہ کریں دوسری جانب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ علیہ مجمعین نے عمرے کی غرض سے مکہ کا سفر شروع کیا جب مکہ پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور امہات المومنین بھی عمرے کی غرض سے مکہ پہنچ چکی تھی بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر حضرات مکہ تشریف لے گئے یوں مکہ میں صحابہ کرام امہات المومنین اور دیگر حضرات کا اجتماع ہوا جہاں فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون ناحق کیا گیا ہے اس لئے ان کے قصاص کا مسئلہ سب سے پہلے تیہ ہونا چاہیے اور مجرموں کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے اس سلسلے میں مختلف آرہ سامنے آئیں بلاخر تیہ یہ ہوا کہ اس سلسلے میں بسرہ پہنچنا چاہیے منشاہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی کثیر جماعت اگر مطالبے پر جمع ہو جائے تو امید ہے کہ فریق سانی بھی اس کی طرف توجہ کرے گا اور باہمی موافقت کی صورت پیدا ہو جائے گی اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی شامل رہنے کی درخواست کی گئی تاکہ اصلاح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے مکہ مکرمہ میں اس فیصلے کے بعد بہت ساری آلہ شخصیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت تلہہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بسرہ روانہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بسرے کی طرف سفر شروع کیا بسرہ کے قریب جب دونوں جماعتیں اپنے اپنے مقام پر پہنچیں تو بعض متمد حضرات کے ذریعے مسالحت کی گفتگو جاری ہوئی اس موقع پر حضرت قاقہ بن عمر تمیمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کے پاس آئے اور عرض کیا اے ام المومنین اس شہر میں آپ کا تشریف لے آنا کس مقصد کیلئے ہے تو ام المومنین نے فرمایا اے بیٹے لوگوں کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کرنے کے لئے اس پر حضرت قاقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ مسلمانوں میں انتشار کی یہ فضا ختم ہو جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے تاکہ حضرت عثمان کا بدلہ لینا آسان ہو جائے افہام و تفہیم کے اس بیان کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمائین نے ارشاد فرمایا آپ کی بات درست ہے ہم اس پر آمادہ ہیں آپ جائیں اور فریق سانی کو اطلاع دے دیں مختصر یہ کہ جب یہ اطلاع حضرت علی کو ملی تو آپ رضی اللہ عنہم بہت خوش ہوئے اور باقی لوگ بھی صلح پر متوجہ ہوئے البتہ بعض لوگوں کو یہ چیز ناغوار گزری اور بعض کو پسند آئی پہرحال فریقین نے صلح پر اتفاق ظاہر کیا اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہم نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہم کل یہاں سے روانہ ہوں گے اور دوسرے فریق کے پاس جائیں گے اور قبردار جس نے بھی حضرت عثمان کے قتل پر ایانت کی ہے وہ ہم سے الگ ہو جائے ہمارے ساتھ نہ رہے جب یہ اعلان ہوا تو فتنہ انگیز پارٹی کے سربراہ شریح بن اوفا البا بن الحیسم سالم بن سولبا العبسی عبداللہ بن سبا یہ سب بہت پریشان ہوئے اور انہیں اپنا انجام تاریخ نظر آنے لگا یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں ایک بھی صحابی نہ تھا شیخ عبدالوہاب شیرانی لکھتے ہیں کہ اس پارٹی نے ایک خفیہ مشورے کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنایا لیکن باہم اتفاق نہ ہونے کے وجہ سے یہ منصوبہ ناکام رہا بہرحال مسلمانوں کی دونوں جماعتیں دو مختلف مقامات پر جمع ہوئیں حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے ساتھیوں کے ساتھ زابوقہ کے مقام پر پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ زاقار کے مقام پر تشریف لائے کاقا کے میدان میں فریقین کی صلاح ہوئی حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان تیپ آیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی اور حضرت علی کے ہاتھ پر مخالف گروہ بیعت کر لے گا مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں اتفاق پر قاتلین عثمان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر یہ صلاح ہو گئی تو ہماری خیر نہیں لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا وہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو کر کچھ حضرت علی کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور کچھ طلحہ اور زبیر کے لشکر کا حصہ بن کر الاس صبح دونوں لشکروں میں لڑائی کی ابتدا کر دیں ایک فریق کی جانب سے دوسرے فریق پر تیر اندازی کریں اور جو فریق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں پہنچے وہ فریاد کریں کہ حضرت طلحہ والوں نے اہد شکنی کی ہے اور جو حضرت طلحہ والوں کے لشکر میں ہوں وہ فریاد کریں کہ حضرت علی والوں نے اہد شکنی کی ہے اس طرح قاتلین عثمان نے صلح پر متفق دونوں مسلمان گروہوں کو آپس میں لڑا دیا اور یوں اسلامی تاریخ کا افسوس ناک واقعہ جنگ جمل کی صورت میں پیش آیا جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر فاتح ٹھہرا جبکہ مخالف جماعت کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے جنگ کے قاتمے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مخالف لشکر میں شامل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے ام المومنین کی جناب میں سلام عرض کیا اور خیریت دریافت کی حضرت صدیقہ نے جواب دیا میں بخیریت ہوں اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایام بسرہ میں گزارے اور جب حجاز کی جانب سفر کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروریات سفر مہیا کر کے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ روانہ فرمایا چونکہ یہ واقعہ دشمنوں کی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے سرزد ہوا اس لئے دونوں فریقین کی طرف سے اظہار افسوس کی روایات بھی منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں ہونے والے جانی نقصان کو دیکھا تو اپنے لخت جگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کاش میں اس دن سے بیس سال پہلے ہی پردہ کر چکا ہوتا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا اے باجان میں نے تو آپ کو اس سے روکا تھا اس پر حضرت علی نے فرمایا مجھے ہرگز ایسا نہیں لگتا تھا کہ معاملہ اس نہج تک پہنچائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ میں اپنے مقام و مرتبے کی بنا پر لوگوں کے درمیان جنگ و قتال سے مانے ہوں گی اور مجھے یہ گمان ہی نہ تھا کہ لوگوں کے درمیان لڑائی واقع ہوگی اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں اس مقام پر ہرگز نہ پہنچتی جنگ جمل بسرہ کے باہر خریبہ کے مقام پر ہوئی تھی اس جنگ کا ایک پہلو جھوٹی خبریں اور من گھڑت اطلاعات بھی ہے جنگ سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط مشتہر ہوا جس میں انہوں نے لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت پر بھڑکایا تھا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یہ خط حضرت عائشہ کے علم میں آیا تو انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں میں نے اس جگہ بیٹھنے تک کبھی ان لوگوں کو کچھ نہیں لکھا ظاہر ہے یہ حرکت بھی انہوں نے لوگوں کی تھی جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کے بعد اکابر صحابہ کو معلوم ہوا کہ ان کے نام سے بھی جالی خطوط لکھے گئے اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ قاتلانے حضرت عثمان درحقیقت تھے کون حضرت علی کی فوج میں ایک تعداد باغیوں اور قاتلانے عثمان کی تھی اس لیے وہ خود بھی بے بست تھے کہ ان سے کس طرح جان چھوڑائیں ان فوجیوں اور باغیوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے جو نحج البلاغہ میں نقل ہوئے ہیں میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کب تک میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں خدا کی قسم زلیل وہی ہوگا جس کے تم جیسے مددگار ہوں گے خدا تمہارے چہروں کو زلیل کرے نحج البلاغہ میں موجود اقوال کو پڑھ کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج کے باغیوں سے تنگ تھے اور ان کا مکروف فریب اور ان کی بغاوت کو خوب جانتے تھے لیکن بے بس تھے مورخین نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے جنگ جمل سے قبل یا فوراً بعد کچھ مخلص مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ قاتلین عثمان ان کی فوج میں آزادی سے پھر رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ قاتلین عثمان کون ہے کموں بیش بارہ ہزار آدمی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلا چلا کر کہنے لگے میں ہوں میں ہوں یہاں اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ قاتلان عثمان کی گرفتاری کے لیے اپنی نیک دلی کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آزادی حاصل نہیں تھی جو ایک حکمران کو حاصل ہونی چاہیے یہ ایک بدترین صورتحال تھی جو اس وقت کی ملت اسلامیہ اور اسلامی حکومت کو درپیش تھی تاریخ اسلام کا یہ اہم ترین واقعہ آپ کو ان کتب کی مدد سے پیش کیا گیا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو مزید ایسے اہم واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سنو مسلم سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ تاریخ اسلام کا کون سا واقعہ سننا چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے باندھ